جی اسلام علیکم میرا نام گل فاملی ہے امید کرتا ہوں تمام دوست خیر و افید سے ہوں گے تو میرے پیارے پیارے دوستو ایک تو آج سارا دن کی صورتحال دوبارہ سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کو بتاؤں گا آج سارا دن مارکٹوں میں کیا چلتا رہا یعنی میرے کہنے کا مطلب سونے کریٹس میں آج اضافہ اضافہ دیکھا گیا تو سونے کریٹس میں آج بھی کمی کمی دیکھیں کہ آپ کو سونے کے ساتھ امریکی ڈال کے ریٹس کے مطلب بھی اپ ڈیٹس کریں گے بتائیں گے آج انٹر بینک نے کس ریٹ پر آنے کے بعد کلوزنگ دی یعنی میرے کہنے کا مطلب پلاس میں یا پھر مائنس میں ہم نے پچھلے دو دن لگا تار پاکستان میں انٹر بینک میکنگ امریکی ڈال کے ریٹس میں پلاس یعنی کہ اضافہ دیکھا گیا تھا آج دیکھیں گے کہ آج اس نے مائنس میں کلوزنگ دی یا پھر اضافہ کے ساتھ کلوزنگ دی اگر مائنس میں دیا تو کتنے پیسے اور کتنے روپے پی آنے کے بعد کلوزنگ دی سونے کے ریٹس کے مطلب بتاؤں گا کہ سونا آج کتنا سستہ ہو چکا یہاں پہ خوشہ خبری ان دوستوں کے لیے جنہوں نے ابھی تک بائنگ سلوٹ میں شروع نہیں کی سونے کے ریٹس میں ٹھیک ٹا کمی ہونا شروع ہو چکی ہے یعنی کہ سلوٹ کے حساب سے بائنگ کا سگنل آ چکا ہے میں نے تمام دوستوں کو کمیونٹی ٹائم میں بھی بائنگ کے مطلق جولنا اپڈیٹ آج کیا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ کتنے دوست آج وہاں پہ اکٹیو رہا سکتے ہیں میں نے وہاں پہ تمام دوستوں کو بتایا کہ سلوٹ کے حساب سے ٹونٹی پرسنٹ بائنگ کرنا شروع کریں ہر ڈیپے گول کو اٹھانے کی کوشش کریں لیکن آج کس ویڈو میں آپ کو یہ بھی بتا دیں گے کہ اس کی جتنی بھی ابھی تک آنے اپڈیٹ آنا باقی ہے یعنی کلوزنگ ٹائم تک آپ کے سونے کریٹس میں مزید آضافہ ہو سکتا ہے سونے کریٹس میں مزید کمی آ سکتی ہے ویڈیو کو پھورا دیکھئے گا دوستوں کے ساتھ لازمی سے شیئر کیجئے گا کیونکہ انفرمیشن اس ویڈیو میں بائنگ سیلیں کے مطلق خصوصی لے کر آ چکے ہیں جن دوستوں نے کل سولہ اور پندرہ بھی بائنگ کی وہ دوست اگر سیل نہیں کر پائے ان کے لیے بھی خصوصی انفرمیشن ہے تو ویڈیو کو لازمی سے دیکھئے گا ویڈیو کو لائک لازمی سے کیجئے گا کیونکہ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو یار لائک لازمی سے کریں کیونکہ یہی ہماری میند کا فل ہوتا ہے اور آپ کی طرف سے اچھا ریسپونس ہوتا ہے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو جو آنا وہ اچھی لگتی ہے تب ہی آپ لائک کرتے ہیں مزید ڈسکس تو میں آگے کنٹینو رکھتا ہوں یعنی کہ انفرمیشن دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے جلدی سے انٹر بینک کے ریٹس جانتے ہیں دیکھیں جناب آج انٹر بینک نے دو روپے سے زیادہ کی مائنس میں ٹریڈنگ دی یعنی کہ اس سے سطح سے نیچے ٹریڈ ہو رہا ہوتا رہا میں نے بارہ اور ایک والی ویڈیو میں آپ کو اپ ڈیٹس کیا تھا لیکن نورال اس نے کلوزنگ جو ہے نا ایک روپے پانچ پیسے یعنی کہ ابھی بھی ریکور نہیں ہو سکا انٹر بینک میں ڈالل کی قیمتیں اگر بائنگ کی بات کریں دو سو اٹھاتو روپے پچینوے پیسے اور سیلنگ دو سو اناسی روپے پانچ پیسے یعنی کہ ایک روپے پانچ پیسے اس نے مائنس میں کلوزنگ دی یعنی کہ یہ سوچنے والی بات ہے کہ اس نے جو اضافہ کیا تھا وہ تین روپے سے زیادہ کیا تھا لیکن کلوزنگ جو ہے نا ایک روپے پہ دی ہے یعنی کہ ابھی بھی مارکیوٹوں میں کچھ کیا سرائیاں باقی ہیں جو سمجھ سکتے ہیں وہ میری بات کو آج بھی سمجھ سکتے ہیں جو میں نے اس دن کہا تھا جب پینسر پیسے مائنس میں تھا تب بھی میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ جو سمجھدار ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں جو ایکانومی کو نزدیک سے دیکھتے ہیں یا پھر جو میری وائس کو اچھے طریقے سے سنتی اور انلائز کرتے ہیں ان کے لیے وہی انفرمیشن بہتر تھی اور آج کی انفرمیشن بھی ان کے لیے کافی زیادہ بہتر ثابت ہوگی کیونکہ ابھی ایک روپیا پانچ بیٹسے اس نے مائنس میں کلوزنگ دییا اچھا جی آپ سونے کے ریٹس کے جانب بڑھتے ہیں جناب انٹرنیشنل مارکیوٹوں میں ڈیٹی جو ہیں وہ گولڈ کی فیور میں نہیں آسکے انٹرنیشنل مارکیوٹیں انیس سو تریپن پر ٹریڈ ہے اگر بات کریں پاکستان میں پیس گولڈ کی آپ کو سیلنگ میں دولاگ گیرہ ہزار نو سور پے اور بائنگ میں دولاگ گیرہ ہزار پانچ سور پے پٹھور گولڈ کی جانب بڑھیں جناب آپ کو سیلنگ میں دولاگ نو ہزار روپے اور بائنگ میں دولاگ آٹھ ہزار روپے اگر کراچی میں سیلنگ ریٹس کی بات کریں دولاگ بارہ ہزار روپے اگر بات کریں چاندیک ریٹس کی دو ہزار چار سو بیس سور پے اگر بات کریں ادھر کرنسیوں کے ریٹس کی لیکن یہاں پہ کلوزنگ ٹیم تک کی جتنی بھی اس کی اپ ڈیوڈ آنا باقی ہے اس میں سونے کریٹس میں ان سٹیبلیٹی آپ کو دیکھنے میں آ سکتی یعنی سونا مہنگا بھی اور سونا سستا بھی ہوگا یہ تو انشاءاللہ صبح والی ویڈیو میں ایکسپلین کر دیں گے لیکن سونے کا اوورال جو ٹرینڈ اپ فیلال جو ہے نیگیٹیو ہے کیونکہ مافیا جو ہے نا اکشن میں آ چکے اگر بات کریں ادھر کرنسوں کریٹس کی یورو دو سو بانوی روپے پچاس پیسے یعنی ایک روپے پچاس پیسے آج بھی اس کے ریٹ میں اضافہ دیکھا گیا ریال آپ کا چوہتر روپے بیس پیسے یعنی ستر پیسے یہ بھی آج پلاس میں رہا درہم کی بات کریں ستتر روپے یہ بھی پچاس پیسے آج اضافے کے ساتھ پاؤنڈ آپ کا تین سو انتالیس روپے یہ بھی چار روپے اضافے کے ساتھ ڈالر آپ کا دو سو اسیدو پہ یہ بھی دور پہ پلاس کے ساتھ یعنی کل والا ریٹس کا دوبارہ آ جا چکا ہے یہ جتنا ڈکریز تا ہوتا ہے پلاس بھی ہو چکا ہے اب ذرا دوستو آپ کو ان دوستوں کے لیے انفرمیشن دیتے ہیں جنہوں نے کل پندرہ اور سولہ بھی بائنگ کی تھی دیکھیں جنب اگر آپ مارکیٹ سے نہیں نکل سکے میں نے کل بھی یہ کہتا کہ جو رسک نہیں لے سکتے وہ مارکیٹ میں بلکل بھی نہ رہیں جو رسک لے سکتے وہ مارکیٹ میں بیٹھیں ج جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے مارکیٹ میں کھیلنا ہے تو وہ مارکیٹ میں رہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ میں نے دو تین چارزار کا پروفیٹ لینا ہے اس کے بعد مارکیٹ سے نکلنا ہے وہ بلکل مارکیٹ میں جو انا رسک نہ لیں وہ مارکیٹ سے نکل جائیں لیکن جنہوں نے پندرہ اور سولہ بھی بائنگ کیا ان کے لیے یہی انفرمیشن ہے کہ بلکل مارکیٹ سے نہ نکلے انشاءاللہ آج کل میں آپ کو یہ ریٹ جو انا دوبارہ ملیں گے اور پروفیٹ کے ساتھ ملیں گے دیکھیں میں وہی ب بات کرتا ہوں جو مارکیٹ میں ہونے والی ہو میں یہ تو نہیں آپ سے کہہ سکتا کہ اب آپ فنس چکے ہیں آپ کو نکلانے جائے گا مارکیٹ یہاں سے یہاں آ جائے گی یہ دیکھیں ایک مارکیٹ کو سچویشن کو پینک کیا گیا ہے یعنی کہ یہ ریٹ بنتے بھی نہیں ہے آپ خود سے نکال کر دیکھ لیں دیکھیں انٹرنیشنل مارکیٹ یہاں تو انیس سو تریپن سے انیس سو دس اور انیس سو پانچ پہ خری ہو تو پھر ہم ان باتوں کو مان بھی لیتے ہیں جب انیس سو یارہ پہ مارکیٹ تھی یعنی انیس سو گیارہ پہ مارکیٹ کھری تھی تو آپ اندازہ لگا لیں کہ تب ریٹ جو ہے نا دو چھے تھا اور آپ اندازہ لگا لیں ابھی انیس سو تریپن پہ مارکیٹ ہے تو ریٹ یہ یعنی بنتے ہیں صرف مارکیٹ کو پینک کیا گیا اور آپ بلکل پریشان بلکل بھی نہ ہو کیونکہ کچھ باتیں ایسی وہ یہاں پہ آنوسمنٹ میں نہیں کہا سکتا معذرتہ جن دوستوں کو یہ میری بات بری لگے کہ آپ یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ میں کچھ باتیں جو ہے آنوسمنٹ میں نہیں کہا سکتا دیک دیکھیں جو کچھ باتیں ضرور ہوتی ہیں جو نہیں بتائی جاتی لیکن اس کے مطالق میں تھوڑا سا آپ کا ریو تو دیتا ہوں کہ آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا سلور کے حساب سے بائنگ شروع کریں جتنے بھی ڈیپ ملے وہاں پہ بائنگ کریں ضروری یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے پانسو کی ڈیپ میں بائنگ کرنی ہے تھوڑا سا سینس بھی استعمال کیا کریں ہر منداز جو ہے نا یہ نہ ہو کہ اگر اگر دو گیارہ جو ابھی میں نے ریٹ اپ لیٹس کی ہیں دو گیارہ دو بارہ پہ تو آپ دو گیارہ ساسو پہ دوسری بائنگ کریں تھوڑا سا سینس استعمال کرنے کے ساتھ بائنگ کریں دیکھیں گولڈ مارکیٹ میں جب بھی گولڈ میں انویسٹمنٹ کریں ہنڈر پرسین گولڈ میں بلکل بھی نہ رکھیں زیادہ سے زیادہ سکسٹی اور زیادہ سے زیادہ ستر اور اس سے کم فیفٹی پرسین یعنی کہ اس کے بیچ میں آپ کے پاس گولڈ بڑا ہونا چاہیے اور جس سے آپ کو تھوڑا سا پرسکون ہو سکے دس سے نیچے اور پندرہ سے نیچے بائنگ کی بلک سیف زون ہے دیکھیں جب ریٹ یہاں سے پلس ہونا ہے آپ کے کنٹرول میں گولڈ بھی نہیں رہنا آپ نے تھوڑا سا ریویو کل دیکھا گولڈ مارکیٹ میں دس تیاب ہی نہیں تھا اور مجھے امید ہے کہ سمجھا چکی ہوگی صبح والی ویڈی میں مزید ایکسپلین کریں گے اللہ حافظ